پروبیلٹی چانسز ہیں یہ ہمیشہ زیرو سے ون کے درمیان لائی کریں گے زیرو سے ون کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ فار ایزیمپل اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ پیپل دیتا ہے ہندر نمبر کا تو ہندر میں سے زیادہ سے زیادہ کتنے نمبر لے لے گا ہندر ہی لے گا تو ہندر اور ہندر کیا آئے گا ون اور کم سے کم وہ کتنے نمبر لے سکتا ہے زیرو تو زیرو اور ہندر زیرو تو جو چانسز ہیں چانسز ہمیشہ زیرو اور ون کے بیٹوین ہی آئیں گے کسی چیز کے زیادہ سے زیادہ چانسز ون ہوں گے کم سے کم چانسز زیرو ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے جو پروبیلٹی کا آنسر ہے یہ کبھی بھی نیگیٹیو نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بھی پاس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ہونے کے چانسز مائنس ٹونٹی پرسنٹ ہیں یا مائنس فیفٹی پرسنٹ ہیں تو جو سام آف پروبیلٹی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو سام آف پروبیلٹی ہے یہ آلویز ایکول ٹو ون ہے اگر ہم پروبیلٹی کا سام کریں گے تو یہ ہمیشہ ون کے ہی ایکول آتا ہے اب اسی میں جو اکسرسائیس سیون پوائنٹ فائف ہے اس میں ہم پروبیلٹی کے ڈیفرنٹ قویسچن ہیں جسے ہم ڈسکس کریں گے اور جو بیسکلی پروبیلٹی کا جو بیسک فارمولہ ہوگا پروبیلٹی کا فارمولہ ہوتا ہے فیوریبل اور ٹوٹل یعنی جو فیوریبل ہوں گے اسے ہم ٹوٹل پر ڈوائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے چانسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب اسی طرح اگر ہم اکسرسائیس سیون پوائنٹ فائف کو ڈسکس کر رہتے ہیں سیون پوائنٹ فائف سیون پوائنٹ فائف میں نمبر ون میں بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے فاردہ فالونگ اکسپیریمنٹ فائنڈہ پروبیلٹی ان ایچ کیس اکسپیریمنٹ پہلے اکسپیریمنٹ ہمارے پاس یہ ہے فرام آ باکس کنٹیننگ اورنج فلیورڈ سویٹ بلال ٹیک آؤٹ ون سویٹ ویڈاؤٹ لوکنگ جو ہمارے پاس باکس ہے وہ اورنج فلیورڈ کے اور بلال نے اس میں سے کوئی بھی ایک سویٹ پک کرنی ہے پہلے ہم اس چیز کی پروبیلٹی فائنڈ کریں گے کہ جو سویٹ ہے وہ اورنج فلیورڈ کی ہی ہوگی اگر ہم دیکھیں تو باکس ہی ہمارا اورنج فلیورڈ کا ہے اور اگر ہم پروبیلٹی فائنڈ کریں گے اورنج فلیورڈ کی تو یہ ہمیشہ ون کے ہی ایکوال آئے گی کیونکہ ٹوٹل چانسیز ہی ہیں باکس میں ہی اورنج فلیورڈ ہیں تو جو بھی ہم پک کریں گے وہ اورنج ہی ہوگا تو اس کی پروبیلٹی ون کی ایکوال ایڈر سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کہہ رہے ہیں دا پروبیلٹی از لیمن فلیورڈ کہ جو فلیورڈ ہے وہ لیمن ہے تو باکس میں لیمن فلیور ہے ہی نہیں باکس میں ہی ہمارے پاس اورنج فلیورڈ ہے تو لیمن فلیورڈ ہے ہی نہیں تو اس کے چانسیز زیرو کی ایکوال ہیں اسی طرح اگر ہم اس کے سیکنڈ ایکسپیریمنٹ پہ جائیں ٹویورڈ نمبر ڈو ہے ٹویورڈ نمبر ڈو میں کہہ رہا ہے پاکستان اور انڈیا پلے یا کرکڑ میٹ جا ریزلٹ ایز ایونٹ ہیپننگ پاکستان ون کہہ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا کرکڑ میچ ہوا ہے تو جب میچ ہوگا تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے ٹوٹل چانسز کتنے ہوتے ہیں یا تو ون کریں گے یا لوز کریں گے یا میچ ٹائی ہو جائے گا تو تین ہی چانسز ہوتے ہیں اگر ہم میچ کھیلیں کرکڑ میچ میں تین ہی چانسز ہیں یا تو کوئی ٹیم جیت جائے گی یا ہار جائے گی یا پھر میچ ٹائی ہو جائے گا تو اب جو ٹوٹل پوسیبیلٹی ہیں وہ تھری ہیں اب فرس پارٹ میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس چیز کی پروبیلٹی فائنڈ کرنی ہے پاکستان کے جیتنے کی ہم نے پروبیلٹی فائنڈ کرنی ہے تو وہ ون بھئی تھری کہ تین میں سے ایک دفعہ ہی چانس ہے کہ پاکستان جیتے گا سیکنڈ میں کہہ رہا ہے انڈیا ڈاز ناٹ لوس انڈیا ڈاز ناٹ لوس جو انڈیا ہے اس نے لوس نہیں کرنا اس چیز کی ہم نے پروبیلٹی فائنڈ کرنی ہے تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اگر کرکڑ میچ ہو رہا ہے تو اس میں تین ہی چانسز ہوں گے یا تو پاکستان نے جیتے گا یا انڈیا جیت رہے یا پھر میچ ٹائ ہو جائے گا تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ پروبیلٹی فائنڈ کریں انڈیا ڈاز ناٹ لوس کہ انڈیا میچ ہارے گا نہیں تو نہیں ہارے گا تو دو ہی چانسز ہیں یا تو انڈیا جیت جائے گا یا پھر میچ ٹائ ہو جائے گا تو انڈیا ڈاز ناٹ لوس کی جو پروبیلٹی ہے سیکنڈ پارٹ میں وہ آئے گی ٹو بائی تھری اب اسی طرح اگر ہمیں کہہ رہے تھرڈ پارٹ میں نہیں ٹو ہی پارٹ ٹھے اس کے پاکستان کے جیتنے کی پروبیلٹی ہم نے فائنڈ کر دی پھر سیکنڈ ہم نے فائنڈ کیا انڈیا ڈاز ناٹ لوس انڈیا لوس نہیں کرے گا نیکس اسی طرح ایکسپیریمنٹ ہے ہمارے پاس کوشن نمبر تھری میں ہمیں کہہ رہے ہے دیر آر فائیو گرین اینڈ تری ریڈ بال انہ باکس ون بال is taken out باکس ہے اس میں گرین بال ہیں ہمارے پاس given اور ریڈ بال گرین ہے اگر گرین دیکھیں فائیو گرین ہیں تھری ریڈ بال ہیں اگر میں توٹل دیکھوں تو توٹل میرے پاس کتنے آئیں گے ایڈ بال آئیں گے اب اس میں سے ایڈ بال میں سے ہم نے پروبیلٹی فائنڈ کرنی ہے پہلے دیر آر فائیو گرین ایک بال ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ہم اس کی probability فائنڈ کر رہے ہیں وہ گرین ہے ہم دیکھیں گے گرین ہیں کتنے 5 total کتنے ہے 8 5 by 8 اس کے chances آ جائیں گے next ہمیں کہہ رہا ہے کہ the ball is red اگر red ہے تو red کے بھی آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا favorable our total red ہے کتنے 3 total کتنے ہے 8 تو 3 by 8 اس کی probability آ جائے گی اس سمپل اس exercise میں ہمیں یہ ہی بتا رہا ہے کہ probability کا جو basic فارمولہ ہے favorable our total والا اب اسی طرح اگر question number 4 دیکھیں تو question number 4 میں بھی experiment ہمارے پاس given ہے اور پھر coin is tossed 3 times ایک coin کو ہم نے toss کیا ہے 3 times coin کو toss کریں گے 3 times اگر تو coin میں دو ہی chances ہوتے ہیں یہاں تو head آئے گا یہاں پھر tail آئے گا head آنے کے chances ہوتے ہیں 1 by 2 tail آنے کے chances ہوتے ہیں 1 by 2 اگر ہم coin کو toss کر رہے ہیں تو اس کی اگر ہم possibility دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 2 کی power 3 8 possibilities آئیں گی total a coin is tossed 3 times 1 tail اب اس میں سے ہم نے اس کی possibility دیکھنی ہے اگر 3 دفعہ toss کر رہے ہیں total تو 8 ہیں 8 کو اگر ہم 2 پہ divide کریں تو answer آئے گا 4 ہم نے یہ اب دیکھنے ہے possibility 8 possibility ہیں وہ کس طرح find کرنے ہیں سب سے پہلے جتنی total possibility ہیں اسے آپ 2 پہ divide کریں answer 4 آئے گا its mean آپ 4 time head لکھیں 4 time آپ tail لکھتے ہیں پھر اس 4 کو میں دوبارہ 2 پہ divide کرتا ہوں تو answer 2 آرہا ہے 2 time head لکھیں 2 time tail 2 time head 2 time tail دوبارہ میں divide کرتا ہوں تو 1 آرہا ہے its mean head tail head tail head tail head tail یعنی اس وقت تک ہم divide کر کے اس experiment کو پرفارم کرتے جا رہے ہیں جب تک answer 1 نہ آئے پہلی دفعہ میں نے 8 کو 2 پہ divide کیا 4 میں نے 4 time head 4 time tail لکھ دی ہے پھر میں نے 2 پہ divide کیا answer 2 time head 2 time tail 2 time head 2 time tail پھر میں نے 2 پہ divide کیا answer 1 نہ آیا تو head tail head tail head tail ہم نے total اس کی possibility بتا دی ہیں اب ہمیں کہہ رہے ہیں اس question میں کہ آپ اس کے probability find کرو 1 tail کے ایک دفعہ tail آیا ہے تو ہم چیک کریں گے کتنی دفعہ 1 time tail آیا 1 time 2 time 3 time یعنی تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ tail آیا ہو تو 1 tail کی اگر ہم probability اس میں find کریں تو اس کی probability 1 tail آنے کی probability ہوگی 3 by 8 اب اسی طرح اگر اس کا ہم second part دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں at least one head second part میں ہم نے probability find کرنی ہے at least one head at least one head کا مطلب ہے کم سے کم ایک دفعہ head آیا ہو یعنی ایک دفعہ بھی آ سکتا ہے دو دفعہ بھی آ سکتا ہے تین دفعہ بھی آ سکتا ہے at least کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم کم سے کم ایک head آیا ہو at least one میں یہ بھی consider ہوگا تین دفعہ ہے یہ بھی consider ہوگا یہ بھی consider ہوگا یہ بھی consider ہوگا سب ہی consider ہوں گے صرف tail 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 والا consider نہیں ہوگا تو اگر ہم اس کی possibility دیکھیں تو یہ total 7 بن رہی ہے سیون میں سے تین دفعہ سیون میں سے total possibility 8 ہیں تو سیون بھائی 8 اس کا answer آ جائے گا next اگر ہمیں کہہ رہا ہے اگر میں دیکھتا ہوں question number six question number six میں have experiment different experiment given ہے اس سے ہم نے اس کی probability find کرنی ہے question number six میں کہہ رہا ہے from a box containing slip number one two three five one slip is picked up ایک slip ہے اس پہ یہ number ہیں one two three four five یہ different slip ہیں ہم نے number لکھ دی ہیں یعنی ان پہ لکھ دیا ہے for example پانچ پرچیاں پہ میں نے لکھ دیا ہے پہلے پہ one two پھر دوسرے پہ two پھر three پھر four پھر five اب ہمیں کیا کہہ رہا ہے the number on the slip is a prime number کہ ہم نے جو probability find کرنی ہے وہ prime number کی آنی چاہیے جو ہم پرچی پیک کر رہے ہیں جو slip پیک کر رہے ہیں اس پہ prime number ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے prime number کیا ہوتا ہے prime number ہوتا ہے جو صرف اپنے آپ پہ divide ہو اور اس کے علاوہ کسی پہ divide نہ ہو جس کا صرف factor ایک one ہو ایک itself ہو تو اس میں سے اگر prime number میں دیکھوں گا two is prime number three is prime number and five is prime number تین prime number ہیں وہ total میں دیکھوں تو کتنے ہیں five ہیں تو prime number کی probability آ جائے گی three by five کے equal next part میں ہمیں کہہ رہے ہیں the number on the slip is a multiple of three یعنی جو ہم نے پرچی پیک کرنی ہے وہ multiple of three ہونی چاہیے multiple of three کا مطلب ہے three کے table پہ جانا چاہیے تو three کے table میں اس میں three one times three three two times six تو six تو اس سے زیادہ صرف ایک ہی ہے multiple of three which is three تو اس کی میں possibility فائنڈ کروں گا تو one by five اس کے equal آ جائے گا next door experiment ہم اس میں سے چیک کر لیتے ہیں جیسے question number nine دیکھ لیں question number nine میں کہہ رہا ہے one cheat out of 30 containing the name of 30 student of a class of 18 boys and 12 girls is taken out at random ایک class ہے اس میں boys اور girls boys ہیں 18 and girls ہیں 12 and total student ہیں class میں 30 student ہیں from the nomination as the monitor of the class اور اس کلاس میں سے ہم نے ایک monitor select کرنے event happening the monitor is a boy ہم نے اس چیز کی probability find کرنی ہے کہ جو ہم monitor select کر رہے ہیں وہ boy ہونا چاہیے ہم دیکھیں کہ boy ہیں کتنے 18 total کتنے 13 18 of a 30 basic اس چیپٹر میں ہمیں یہی چیز سمجھا رہا ہے کہ probability ہوتی کس کے equal favorable total ہم سے boys کی possibility پوچھ رہا ہے تو boys 18 ہیں total 30 ہیں تو 18 اور 30 آجے گا second میں کہہ رہا ہے the monitor is a girls جو ہم select کریں گے monitor وہ لڑکی ہونی چاہیے تو girls کتنی ہیں 12 ہیں total کتنا ہے 12 by 30 اس کا انصر آجے گا ولی دیگر لوگ پوچھا آپ آپ نزی